ہلو دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوگی اور فینسی ہین ویلوگ میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں در جن دوستو نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کریں اور فیملی کا حصہ بن جائیں تو دوستو ابھی ابھی سیٹ اپ پہ آئے اور مجھے اپنے سینٹر نائٹ دیکھ کے انتہائی دوستو خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ سے ہمارے سینٹر نائٹ آپ دیکھیں کس طریقے سے دوستو ان کی گروتھ ہو رہی ہے اور دو ان کے بیبی ہیں ایک سرکھک ہے تو دوستو بڑے مزے سے یہ اپنے بچوں کو پال رہے ہیں اور میں بھی بہت خوش ہوتا ہوں تین بچے دوستو ٹوٹل ان کے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے پال رہے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے دوستو کالیا گینگ چھوٹو گینگ کا ایک میمبر آ چکا ہے اور ان کے اندر جو گندم پڑی ہوئی ہے وہ کھانے میں مصروف ہو گیا حالانکہ پورا دن دوستو ان کو میں گندم ڈالتا رہتا ہوں لیکن ان کا پیٹ ہی برنے کا نام نہیں لیتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے ڈکس بہت زیادہ کھاتی ہیں دوستو ڈکس کو جتنا دیا جائے اب یہ دیکھیں یہ بورا کھا رہے ہیں حالانکہ یہ گندم بلکل نہیں کھا رہا دیکھیں دانیں اپنی جگہ پہ ہیں اور یہ پتہ نہیں اس کو بورے میں سے کیا مل رہے ہیں یہاں پہ فیڈ وغیرہ کے ذرات ہیں جو کہ یہ کھانے کے لیے ابھی دیکھنا پانی بھی ان کا پیئے گا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب یہ مجھے ڈک لگ رہی ہے فیمل لگ رہی ہے وہ دیکھیں کبوتر کو دیکھیں دوستو اب اس کو اٹھا کے باہر رکھتا ہوں کیونکہ زیادہ آگے جائے گا تو اس کے لیے خطرناک ہے تو آج ان کو دوستو ان کے لیے ایک چھوٹا سا سویمنگ پول بھی میں نے بنا دیا جو کہ ہر ٹائم پہ ان کے پاس ہوگا ساتھ ہم بلوک یا کوئی ایسی چیز رکھتے ہیں تاکہ یہ اپنی مرضی سے پانی کے اندر انٹر ہوں تیرے ہیں اور دوبارہ سے باہر نکلے کیونکہ تیرنا ان کے لیے دوستو مست ہے بہت زیادہ ضروری ہے اور یہاں پہ بھی دیکھیں شرازیوں کو بند کیا ہوا ہے جرون بیوٹی کا بیبی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا ہو رہا ہے بہت اچھی گروہت ہو رہی ہے اور ڈے بائٹ ہے مطلب بڑا ہوتا دکھائی دے رہے اور اس کا جو دوستو یہ میل ہے شرازی کا یہ تھوڑا سا بیمار ہے مجھے لگ رہے یہ کافی ایجڈ ہو گیا ہے جہاں سے آیا تھا وہاں پہ بھی کافی زیادہ بریڈ کر رہا تھا اور یہاں پہ بھی آ کے دوستو اس کی بریڈنگ مطلب بہت زیادہ اس نے ہمارے پاس بریڈ کی اور یہ دیکھیں سارے ہمارے کالیا گینگ جو ہے چوٹو گینگ آگے آیا ہوئے ہیں تو دوستو آج ان کو ہم کیوں نہ پانی کے اندر تھوڑا سا نے لا دیا جائے دوستو یہ دیکھیں میں نے چھوٹا سا ان کو لیے پیتگاری ہی سمجھ لیں جس کے اندر ہم اپنی اکثر مرگیوں کو آپ کو پتا ہے انڈوں پر بٹھاتے رہتے ہیں تو دوستو اس کو ہم ہارڈ ٹائن پر پانی سے فول کر کے رکھیں گے تاکہ یہ اندر ہمارے جو چھوٹو گئیں گے ڈکلنگز ہے یہ بھی تیرا کریں باقی جن برڈز کا پانی پینے آیا ہے وہ بھی پینے گے ویسے تو برطن یہاں پر رکھے ہیں وہ کونے میں رکھے یہ ریکن ٹوٹو بھائی ابھی کچھ تیر پہلے دوستو ہمارا یہ ٹوٹو بھائی کھو گیا تھا اور بہت زیادہ ڈنڈا اور آہرکار ملا کہاں سے اس کیج کے نیچے گیا ہوا تھا پر یہ دیکھیں پاس انڈا بھی پڑا ہوا ہے ماشاءاللہ سے ہماری شیرنی کا یہ یہ ہیری کا انڈا لگ رہے ہیں کیونکہ ہیری کے انڈے کا کلر تھوڑا سا لائٹ لائٹ سے ہوتا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پچھلے بلوگ میں بھی آپ نے دیکھا تھا ہمارا شیرنو دوستو اب اچھی کوالٹی میں بنتا جا رہا ہے اس کی مطلب ہائیٹ لک اور ہماری شیرنی اور ہیری اس کے ساتھ کافی اچھے طریقے سے انڈسٹینڈ ہیں اور یہ والی ڈک تو مجھے بہت ہی بڑی لگ رہی ہے اس کو تھوڑا سا دوستو یہاں پہ رکھتا ہوں اور چیک کرتے ہیں کہ ایک ڈک کر یہ ایکشن کیا ہوگا تو دوستو یہ دیکھیں اور یہ آگی ہماری ایک ڈک اور یہ ابھی زیادہ پانی ڈلتے جائیں گے تو چیک کریں گے دوستو کہ یہ ہماری ڈک یہاں پہ تیرنا سٹارٹ کرے گی یہ رکھیں باقی ڈک بھی پانی دیکھ کر فوراں آگی ہیں اور ایزلی بہر چھلانگ لگا کے دوستو چلے جاتے ہیں اس کو بھی اندر چھوڑتا ہوں اور ساروں کو ہم اکٹھا چھوڑیں گے تاکہ ہمارا کالیا گینگ جو ہے سارے اندر چلے جائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو اب بڑے بھی ہو گئے ہیں کیونکہ پچھلی دفعہ جب ہم نے ان کو پانی کے اندر چھوڑا تھا تو اتنے بھی ان کو سردی لگ گئی تھی اور بڑی مشکل سے دوستو یہ رکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کالیا تو باہر سے ہی دوستو اتنی لمبی ہائٹ اس نے کر لیا اس چھوٹی مادی کو بھی اندر چھوڑتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ دوستو پاؤں ان کے پھل کالے کالے سے ہیں اور پانی ڈالتا ہوں اور سپیپر بھی ڈالتا ہوں اور اب ہماری ڈکس دوستو بہت پشک ہو رہی ہیں کیونکہ پانی دیکھ کر ہماری ڈکس پاگل ہو جاتی ہیں ابھی میں اس والے یہ دیکھیں یہ بھی ہمارے پاس بڑا میل ہے اور اس کی تو لوگ ہی بتا رہی ہے دوستو کہ یہ میل بنے گا کیونکہ اس کی بوڈی سٹرکچر جو ہے بہت لمبا ہے لمبائی میں جتنے بھی ہیں دوستو یہ میل ہی نہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب انہیں آہستہ آہستہ ان کا جوش آپ دیکھئے گا وہ دیکھیں ایک تو بہر رکھ لائے ہے کالیا کا مجھے لگ رہا ہے کچھ خاص مود نہیں بن گا لیکن ہم ان دونوں کو اکٹھا ہی چھوڑیں گے یہ بھی بہت اچھوڑا ہے کالیا وہ دیکھیں کالیا کا بلکل بھی تہرنے کا مود نہیں ہے اور وہ دیکھیں ساری ڈکس ماشاءاللہ سے خود ہی بہر چلی گئی ہیں اور یہ اپنی مرضی سے آبائیں گے وہ دیکھیں وہاں پہ جا کے پانی تو پی رہی ہے لیکن یہاں پہ ان کا تہرنے کا مود اچانک سے بن جائے گا یہ جو تھوڑا بہت پانی ہے دوستو یہ بھی ہم ڈالیں لیکن اور اس کو ہم فول بڑھ دیں گے تاکہ یہ جب مرضی سے آئیں اور یہ دیکھیں وہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پر اور اپنے آپ کو کتنا فریش فیل کروا رہے ہیں اور وہ دیکھیں کالیا سب سے الگ ہو کے بیٹھا ہوا ہے باقی ہماری یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ انگ پورٹ یہاں پہ کھڑی بھی ہے آگے ٹنچی دیکھیں ٹنچی کافی عرصے بعد آپ نے دیکھی ہمارے جو بلیک گینگ ہے جو کہ الفا برو چارلی ہے وہ دیکھیں ماشاءاللہ سے وہ بھی تینوں کھڑے ہوئے ہیں ہماری باتیں سنتے رہتے ہیں کیونکہ یہ نیو نیو ویلوگ میں آنے لگے ہیں تو دوستو ان کا ہمارے سیٹ اپ پہ آہستہ آہستہ آگر بن جائے گی ہم سے ڈریں گے بھی نہیں ابھی تو تھوڑا بوت ان کے میں ڈر ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری جو ریبٹ کی فیمیل ہے دوستو یہ تقریباً تیار ہوئی بھی ہے ہمارے پاس اس کے ٹوینٹی ڈیز ہو گئے ہیں دوستو طلب ٹوٹل اس کے اگر دیکھے جائیں تو ان کے ٹوینٹی ڈیز ہو گئے ہیں ابھی ابھی میں نے اس کے آگے جس کو ہم اپنی زبان میں دوستو بولتے ہیں سٹا یہ دیکھیں اس کو ہم بولیں وہ دیکھیں ڈر کے فوراں اندر جاتی ہے اور یہ میں نے اس کے آگے پھینکیا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا کھال ہے تھوڑا سا اس نے کھایا ہے اور باقی اس نے چھوڑ دی اور یہ دیکھیں جہاں کوئی نہیں وہاں دوستو ہمارا چھوٹو گینگ ہمارا کالیا گینگ فوراں آ جاتا ہے اور اس کو دوبارہ سے پانی کے اندر چھوڑکے ہیں تو یہ دیکھیں اور وہ چلے گی اور پانی کے اندر روٹی جب یہ کھاتے ہیں بہت مزے لے لے کے کھاتے ہیں اور اب یہ دیکھیں ایزلی باہر چھلانگ لگائے گی اور ہماری دوسری ڈک لنگ چھوٹو گینگ کے ساتھ چلی جائے گی تو دوستو اس کا دور بند کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کی کیج میں جتنی میں نے اندر تھوڑی سی پلال بھی ڈالی اس نے باہر کر لی اور زیادہ تر اس کا ٹائم اب باسکٹ کے اندر ہی رہتا ہے یہ بھی اچھی بات ہے کہ آخری ڈیز اس نے باسکٹ کے اندر ہی گزارنے ہیں تو دوستو اس کو میں آگے ہی رکھتا ہوں تو دوستو اب یہاں پہ چلتے ہیں اپنے سینہ مینہ کا بھی حالہ وال جانتے ہیں کیونکہ سینہ مینہ اور ہمارے ٹارزن اور سنبا سارا دن یہاں پہ آج تھے کیونکہ آج انہیں بھی مجھے لگتا ہے گرمی فیل کر رہی رکھیں پچھلی ہماری دونوں سینہ مینہ ہیں آگے ہمارا سنبا اور ہمارا ٹارزن ماشاءاللہ سینہ کے پیچھے پیچھے چلتے جائیں یہ آگے آگے باگتے رہتے ہیں اور شام کے ٹائم پہ دوستو یہ جتنا ہمیں تنگ کریں گے مطلب کہ یہ پنجرے کے اندر جانے کا نام ہی نہیں لیتے تو یہاں ایک بندہ یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے ایک یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے تو دوستو تب یہ اندر جاتے ہیں ورنہ یہ رات کو ان کا زیادہ تار میں نے یہ نوٹ کیا دوستو کہ یہ زیادہ تار یہاں اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں چادر کے اوپر بیٹھنے کی کیونکہ ان کو ہائٹ کافی زیادہ پسند ہوتی ہے تو ابھی بھی دیکھیں چھاؤں ہر پرندہ ہمارا چھاؤں ڈونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ دیکھیں دکس کے جو ہم نے چھوٹا سا سویمنگ پول جو کہ اب ہمیشہ یہاں پہ ہی رہے گا یہاں پہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں تیرا جائے اور مطلب پانی وغیرہ پیئیں کیونکہ یہ پرندہ بھی مطلب میں نے دیکھا ہے دوستو نیٹ پہ سچ کی ہے کہ یہ بھی نہانے کا بہت زیادہ شکین ہوتا ہے تو دوستو آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ اکثر برڈز بھی پانی میں نہاتے ہیں تو ہمارے سینہ مینہ کو بھی ضرورت ہے پانی میں نہانے کی تو یہ پورا دن اب یہاں پہ مرضی سے گھومیں گے اور رانی یہ پرندہ جو ہیں ہینز دوستو ان کو خود ہی نے لانا پڑتا ہے جب کبھی یہ گندے ہو جائیں یا ان پہ کوئی بیماری آ جائے تو ان کو خود میں لانا لازمی ہوتا ہے ویسے یہ بارشوں میں نہا لیتے ہیں تو وہ دیکھیں ہمارا سلکی بھی روٹی کا کافی زیادہ شکین ہے اور سلکی بھی پاس آ کے کھڑے میں آئے کہ کاش یہ کیج کا دروازہ کھلے ایک تو یہ ریبٹ فیمل سے ڈرتے بہت زیادہ ہیں کہ یہ بہر آئے گی تو ہمیں گئی کھا ہی نہ جائے دوستو بہت زیادہ ڈرتے ہیں اور اکسب جب بھی میں ریبٹ کی فیمل کا مطلب دور کھولتا ہوں تھوڑا سا باہر نکالتا ہوں تو یہ ڈر ڈر کے پورے چھت پر ان کی آوازیں ہیں ہمارے گولڈن ہیوی بافٹی مطلب سارے بہت زیادہ شور کرتے ہیں تو میں ہی ڈر جاتا ہوں یہ نہ ہو ہماری ریبٹ کی فیمل ہی چھت سے گر جائے گی تو بہت زیادہ پرابلم ہو جائے گی اس وجہ سے دوستو ریبٹ کی فیمل ہے بھی پریگنٹ ہے تو اس کو ہم زیادہ بلکل بھی نہیں چھیڑتے اور ما شاء اللہ سے یہ دیکھیں ہماری بلیک بینٹم کی جو فیمل ہے ڈیلی انڈا دے رہی ہے اور اس کے انڈے بھی جمع ہو رہے ہیں انکیو بیٹر آپ دوستو کے سامنی سٹارٹ کروں گا کیونکہ مجھے دوستو یہ انتظار ہے کہ میں سب انڈے ایک ساتھ رکھوں مطلب آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا انڈا جو ہے اسیل کا اسیل کی بھی زیادہ چوزے ایک ساتھ نکلیں ہمارے پاس براما کے چوزے بھی نکلیں مطلب ساری بریڈز کی دوستو ایک ساتھ نکلیں تو کاف ہمارے لیے بہتر رہے گا باقی ہمارا ہیرہ اور یہاں پہ ملٹیٹ بینٹم تھوڑی سی فیمل آج کافی دنوں بعد کیونکہ اب گندم ڈالتا ہوں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے آگے میں نے گندم ڈالی ہوئی ہے یہ دیکھیں اب گندم سے میں اس کو پکڑ کے چیک کرتا ہوں کہ کیا اس کی بوڈی مطلب ویٹ تھوڑا سا گین ہوا ہے یا ویسا ہی ہے یہ ریکھیں یہ فیمل بہت زیادہ پیاری اور یہ دیکھیں اس کا دوستو تھوڑا بہت ماشاءاللہ سے پہل انڈوں پہ لگ بھی جائے کیونکہ بہت پیاری فیمل ہے یہ والی دیکھیں فیمل کی ماشاءاللہ سے اس کو بھی پکڑ کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا سائز اور ہمارے ملٹیٹ بینٹم میل کا سائز دوستو کافی زیادہ سیم سیم دیکھتا ہے اور اس کو بھی پکڑتے ہیں اور ماشاءاللہ سے اس کا ویٹ تو دوستو بہت زیادہ ہے اور اس کا تاج اور اس کا سر بتا رہا ہے کہ ماشاءاللہ سے یہ کافی ہلدی ہے اور انڈے بھی دے رہی ہے کیونکہ جب آپ ایک بات ضرور نوٹ کیجئے گا کہ اکثر ہمارے پاس دوستو مرگیوں کے سر وغیرہ اگر خاص قسم کے ریڈ ہوں اور شور کر رہی ہوں تو کنفرم وہ فیمل انڈے دیتی ہے دوستو کسی بھی سیٹ اپ پہ آپ جائیں کوئی بھی نیو پرندہ خریدنے لگیں تو یہ چیز لازمی دیکھے گا کہ تاج کافی زیادہ ریڈ ہو اور وہ فیمل کافی زیادہ انڈے بھی دیتی ہے ماشاءاللہ اس کو دوبارہ سے اندر چھوڑا وہ دیکھیں ماشاءاللہ میل اور یہ ہمارے پاس ایک ٹرائو سیٹ بن چکا ہے اب یہ بلکل بھی ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوں گے اکثر برڈز کو ہم کافی عرصہ ساتھ بند رکھیں تو دوستو وہ ٹرائو سیٹ بن جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے بغیر بلکل بھی نہیں رہ سکتے تو دوستو ایک دفعہ اور ہم اپنے چھوٹو گین کو پانی کا نظارہ کروائیں گے سویمنگ پول کو کیونکہ مجھے اس طرح سے مزا نہیں آیا تھوڑا سا ہم اس کو اٹھا کے اپنے جو چھوٹا سا ہمارا سویمنگ پول ہے اس کو یہاں پہ لاتے ہیں اور یہاں پہ ان کو تھ تھوڑا سا پانی کا نظارہ کرواتے ہیں یہ دیکھیں سارے ہمارے ڈکلنگز آ جائیں چھوٹو گین ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیونکہ باقتیں اب دوستو بہت زیادہ تیز ہیں اور یہاں ہمارا کالیا بھی آگیا اور اب ان خطوص تو زیادہ ٹائم یہ دیکھیں سائیڈ پہ میں ہاتھ رکھتا ہوں تاکہ یہ اچھے طریقے سے نحال ہے اور پانی کا مزہ یہ دیکھیں کالیا سٹارٹ ہوتا ہے دوستو ہمارے سارے ڈکلنگز سٹارٹ ہو جاتے ہیں کالیا ماشاء اللہ سے اب ب کل بلیک ہے اور باقی ہمارے جتنے بھی ہم براؤن براؤن ہیں مجھے لگتا دوستو یہ والی جو بڑی ہو کر بنیں گی جیسے ہمارے ٹوم اور جیری یہ نیچے والے سیٹ اپ پہ یہ ویسے بنیں گے اور یہ فل ہمارے پاس بلیک میل بن جائے گا تو یہ بھی اچھی بات ہے ماشاء اللہ سے پانی کے اندر خوش بھی ہو رہی ہیں اور باہر آنے کا بھی ان کو بہت جلدی پھوڑا سا ہم اس کو پہلنے کر کے ہیں ماشاء اللہ سے اب دیکھتے ہیں سب سے پہلے دوستو باہر یہ کالیا چلا گیا اور اب ہماری یہ والی چھوٹی منی ڈک جائے گی یہ ماشاء اللہ سے اور وہ اب سارے بھی چلے جائیں گے یہ دیکھیں یہ گیا یہ گیا یہ گیا اب ایزلی چھلانگے لگاتے ہیں اور فوراں دوپے اور اس کو تیر رہے کا مزہ آ چکا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ دوستو جیسے یہ تیر رہی ہے بیسے ہی ہمارے سارے ڈک لیں اس تیر رہے تو کتنا زیادہ مزہ آئے گا اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہمارا جو سر انہوں کی طرح فیل کرواتی ہے حالانکہ یہ کیج سے دوستو ان کو الگ بند کرتا ہوں لیکن یہ اس کی جان ہی نہیں چھوڑے اپنی مدر کی خیر مطلب اچھی بات ہے نیچل طریقے سے ان کو فیل کروارے ہیں وہ دیکھیں یہ مکمل تیر کے گیلی ہو جائے گی اور ان کو کوئی پروائی بھی نہیں ہے اور ماشاء اللہ سے اس کو تیرنے دیرتے ہیں جب تک یہ تیرے گی اور خود ہی باہر آ جائے گی ماشاء اللہ ماشاء اللہ دوستو تھوڑا سے اس کو وہ پانی بھی لگتا ہے اور وہ باگ دیئی اب د کیا ہو رہا ہے پانی کا اتنا زیادہ مطلب کیا آپ نے جمع کر دیا تو دوستو یقیناً آپ کو ہمارا آج کا بلوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے لئے ویڈیو کو لائک کیجئے گئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے جائے گا اپنا بہت سا خیار رکھی گا ملتا ہوں نیکس لازمی اللہ حافظ